بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لڑکا اور ایک لڑکی جس نے کعبے کے اندر زنہ کیا اور پتھرگے بن گئے پارٹ ٹو اللہ کا عذاب ان پر ترند نازل ہو گیا یہ دونوں فوراں پتھر کے بت بن گئے ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ تھا یعنی کھانا ایک کعبہ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور گوشت گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا اس لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و قریب اور خوفناک واقعہ تھا جو زندہ انسان جس میں ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی عذابہ الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا کچھ دیر گجری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا اس نے اس کو دیکھا اور پہچا لیا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھنونا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا لوگوں کا دکھ اور گسے سے بہت برا حال ہو گیا ان دونوں پتھروں کے بوتوں کا عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس جمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسری جگہ سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بوتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہے اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا وقت گزرتا گیا سو ڈیڑھ سو سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلے دھیرے دھیرے ان بوتوں کو جوتے سے مارنا چھوڑ دیا شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ یہ تو عبادت کا حصہ نہیں تو انہیں جوتے مارنے جروری بھی نہیں بلکہ ان کے بزہ ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں بدتبدیل ہونے لگی اور پھر علامتی طور پر ان بوتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا شیطان نے ایک بار فی لوگوں کو بہکایا اب لوگ ان بوتوں کو اس نیت سے چھوٹے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لئے ان بوتوں سے دعا بھی مانگتے ہیں شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دیا اگر تم ان بوتوں کو نفرت سے چھوٹے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھئے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گنہ کی طرف بدل دیتا ہے جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے اس بوت کو چھو کر دعا کی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلے کی سوچ بدلتی چلی گئی اور اب وہ بوتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے لیکن ان کے انداز میں ان بوتوں کے لئے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بوت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا جوتے ماننے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ ماننے سے عقیدت سے چھوٹی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی اب ان دونوں بوتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی ان سے منتے اور مرادے مانگی جانے لگی اتنے بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار دونوں بوتوں کو خدا بنا لیا گیا ان بوتوں کو سجدے کیے جانے لگے ان کے سامنے قربانے کی جانے لگی اور ان کو بڑے بوتوں میں شامل کیا جانے لگا پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی پھر اللہ نے ہدایت کا سورج دلو کیا جس سے وہ پورا شہر جگمگہ اٹھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی آپ نے دینی تبلیغ کا کام شروع کیا اسلام عرب میں فیلتا شلا گا یہاں تک کہ اسلام کفر پر گالیب ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے تمام بوتوں کو توڑا آپ بوتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے حق آ گیا باطل بھاگ گیا باطل تو ہی مٹنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بوتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جو اپنے گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیئے گئے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو اپنی گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیئے گئے تھے اور تمام بوتوں کو توڑا کر مکہ سے باہر فکوا دیا اس طرح پورا عرب دین اسلام سے جگمگہ اٹھا دوستوں میں امید کرتا ہوں واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے لوگوں کے کام آئے اور غریبوں کا خیال رکھے اللہ اس کا بدلہ آپ کو بہتر دے گا